بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیا چین کے ساتھ ہونے والی لڑائی پاکستان کی جانب آخر کیوں مورنا چاہتا ہے بھارت جو کہ چینی بارڈر لائن آف ایکچول پہ تو گولی چلانے کی خلاف ہے تو آخر کیوں پاکستانی بارڈر لائن آف کنٹرول پہ معصوم لوگوں کی جان لینے کے درپے ہے اسی سلسلے میں امریکہ کی بڑی نیوز ایجنسی یونائیٹڈ پریس انٹرنیشنل جسے یو پی آئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک مضمون لکھا ہے جس میں دنیا بھر کے سامنے انڈیا اور مودی کی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے مضمون میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ عالمی انصاف پسند طاقتوں کے موں پہ ایک زوردار تھپڑ ہے اور تمام مسلمان ممالک کے لیے بھی لمحے فکریہ ہے مضمون میں کیا کیا لکھا گیا ہے مکمل تفصیلات جانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ٹرو انفو نیٹور کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دمائیں تاکہ ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرینی کرام یونائیٹڈ پریس انٹرنیشنل کے ایک حالیہ مضمون میں کرنل ریٹائرڈ ویس مارٹن لکھتے ہیں کہ بھارت میں محلق وبا کی آرمیں مسلمانوں کے حلاف ظلم کی مہم انتہائی تیز کر دی گئی ہے انہیں سڑکوں پر مارا جا رہا ہے انہیں ہسپتالوں میں علاج کی سہولت نہیں دی جا رہی مسلمانوں کے لیے دھورہ لوگ ڈون کیا جا رہا ہے فوج اور پولیس مسلمانوں کو احتجاج بھی نہیں کرنے دے رہی اور اس ساری صورتحال میں دنیا چند الفاظ ادا کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہی مسلمانوں پر مودی کے مظالم پر مارٹن نے لکھا کہ اگس 2019 میں مقبوضہ کشمیر کا آئینی درجہ تبدیل کر کے یونین علاقہ بنایا گیا جو کہ محاصرے کا نکتہ آغاز تھا مودی کو ہٹلر سے تشبیح دیتے ہوئے ویس مارٹن نے لکھا کہ چیک اور سلواکیہ پر ہٹلر کے قبضے سے پہلے جرمنوں نے وہاں افرت افری پھیلائی تھی تاہم جیسا جرمنوں نے وہاں کیا ویسا ہی بھارتی اہلکار اب مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں یہی نہیں اس کے بعد دسمبر 2019 میں مودی نے بھارت میں مسلم عبادی سے شہریت کا حق بھی چھین لیا جیسے کہ ہٹلر نے یہودیوں کے لیے کیمپ بنائے تھے بلکل ویسے ہی مودی نے مسلمانوں کے لیے بھی کیمپ بنائے ہیں مارٹن کے مطابق مودی نے عمران خان کی مذاکرات کی پیشکش بھی ہٹلر کی سوچ کے تحت ہی رت کی تھی وہ پاکستان سے تنوکم کرنے کے بجائے کشید کی بڑھا رہی ہیں لائن آف کنٹرول پر جانہانہ پیٹرولنگ فائرنگ کا تبادلہ شروع کرنے کے لیے ہے اور مودی کا یہ اقدام جنگ چھیڑنے کا بہانہ نظر آتا ہے مارٹن یہ بھی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ امریکہ اور مغربی یورپ بھارت میں مسلمانوں کے کیمپوں کے معاملے پر خاموش ہیں حالانکہ عالمی برادری کو مودی پر دباؤ ڈالنا چاہیے اور بھارت میں مسلمانوں پر مظالم اور نسل کشی روکی جانی چاہیے ناظرینی کرام محلک وبا کے خلاف جنگ پوری دنیا میں لڑی جا رہی ہے لیکن مقبوضہ کشمیر میں یہ جنگ دو محاظوں پر لڑی جا رہی ہے ایک بھارتی مظالم اور دوسری محلک وبا کشمیریوں پر آٹھ ماہ سے جاری پابندیاں فوری طور پر ختم نہ کی گئیں تو مقبوضہ کشمیر میں انسانی بہران مزید بھیانک شکل اختیار کر سکتا ہے بھارتی لیڈرشپ تو انسانیت کی دشمن ہی ہے باثر ممالک کو انسانی ہمدردی کی منا پر مظلوم اور محصور کشمیریوں کی مدد کو اتنی دیر ہونے سے قبل آنا ہوگا کہ آخری کشمیری بھی بھارتی مظالم کے ساتھ ساتھ محلک وبا کی زد میں نہ آ جائے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا موسیقی